تصفیریں آپ دیکھ سکتے ہیں لڑکیاں کے ساتھ بسوں میں چھڑ چھڑ کے معاملے بڑھ رہے ہیں اور ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بٹیا جو پڑھنے آیا کرتی تھی اس کے ساتھ جو ایک چھڑ چھڑ کا معاملہ سامنے آتا ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقتی کو بسٹین سے نجدیک پکڑ کیا جاتا ہے اور اس میں بسٹین چونکی جارز ہمارشت موجود ہے ان سے ہم جاننا چاہیں گے کرم بر جی کیا کچھ بتانا چاہیں گے ایک بٹیا نے شکایت دیا ہے بس میں ایک ادھیر عمر کا وقتی 45 سے 50 سال کا لڑکی کے اوپر ہاتھ لگا رہا تھا کیا کچھ جانکاری آپ کو لگی اور کیا کاروائی ہوئی ہے ہمیں آپ کو جانکاری موجود ہے یہ لڑکی ہے ہمارے پاس آئے تو انڈیرائی چوک سے پہلے اس لڑکی ہمیں بڑھ رہے ہیں تو انڈیرائی چوک سے پہلے اس لڑکی ہمیں بڑھ رہے ہیں جانس ہے اس میں اس لڑکی کے ساتھ تو وہ ابھی یہاں پکڑ لیا تھا اور جیسے بھی یہ لڑکی کمپلینٹ بغیرہ دیکھیں تو اس کے گھر والے بھی آگے ہیں لڑکی گھر والے ہیں ابھی آئے لڑکی ان کو سوچیس کیا ہے تو اس نے مانا ہے آدمی نے گلتی ہوئی ہے میرے سے ابھی دیکھو ہم نے لڑکی سے بات کیا ہے تو جہاں چھیڑ چھڑ ہوئی ہے سیوی لین کا ایریا پڑتا ہے ہاں جی ہے لڑکی خود باتا رہی ہے تو کاروائی کی جائے گی تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں بس چنگ چونکین چار یہاں پر موجود ہے اور اس نے ویکتی کو پکڑ لیا گیا اور اب آگے کی کاروائی کی جائے گی دیکھ سکتے ہیں ایک بیٹی جو ہے پڑھنے آتی ہے بس میں آتی ہے اور کس طرح سے ایک ادیر عمر کے ویکتی نے اس لڑکی کے ساتھ تو چھڑ چھڑ کی اور دوسری کے ساتھ بھی کیا ہے اس میں وہ بیٹیا ہمارے ساتھ موجود ہے بیٹا کیا کچھ ہوا تھا آپ کے ساتھ اور کیا بتانا چاہیں گے سر ہم بس میں چڑھے تو انہوں نے بیٹا آگے آجاو میں آگے آگے ہی تو انہوں نے میری کانگوں پر حاصل آنے شروع کیا اور پھر ایک لڑکی شام گھر کی پتہ جن جاڑی تھی تو انہوں نے وہ بھی پیچھے جاڑی تھی انہوں نے بیٹا آگے آجاو وہ کیا آگے آگی تو انہوں نے ان کی چیسٹ پر ہار ڈالا تو وہ رونے لگی بس میں میں نے جو بیٹا چک ہو گیا میں نے اس wzglان کے پیچھے پہ جہاں میںں کھڑی تھی ان کو وہاں پھیتیا میں آگیا آگی اور جب ہم بستین پر اترے تو میں نے ان کو آباز ہوگا یہ پھر آپ روپنیا یہ روپے نہیں اور یہاں بستین پر آپ روپے نہیں سپیٹ سے ہوگے تو میں نے بھائی کو آباز لگائی تو وہ کہہ انہوں نے بھی آباز لگائی یہ روپے نہیں سپیٹ میں ہوگے اور بجار میں ادھر ادھر بھاگنے لگے میں نے ان کا پیچھا کیا تو لوگوں نے پکڑا آپ کے بات سن کے ان کو ہاں سیر تو آپ چاہیں گے کاروائی ہونی چاہی ہے ایسے لوگوں کے خلاف جی سر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹیا جو پڑھنے آتی ہے اس نے کس طرح سے بہدوری کا پریچہ دیا اس ویکتی کا پیچھا کیا لڑکی کی پہچان ہم بالکل بھی نہیں بتائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ پولیس میں شکایت دے گی جس کے بعد اب معاملہ درست کیا جائے گا حالانکہ بس چین چونکی انچارز یہاں پر موجود ہے لیکن جو چھڑ چھڑ ہے وہ ستانہ سیویل ہے ان کے ایریا میں ہوئی ہے بس میں چھڑ چھڑ ہوئی ہے وہ لوگ جنہوں نے بہدوری کا پریچہ دیا اور اس ویکتی کو پیچھے جا کر پکڑا وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے کیا کچھ بتانا چاہیں گے کہ لڑکی چلا رہی تھی کیا کچھ آپ نے سنا اور کیا بتائیں گے تو ہم نے پرنیچر مارکیٹ میں اس کو پکڑا کونسی دکان دیوں دو بھائی ساب بھون کے پاس تو بھاگ رہا تھا وہ بھاگ رہا تھا پھر وہ دوبارہ پھر چھوٹتا بھاگا پھر اس کو پکڑا ہم نے کرنا ہے پھرنیچر کے سامنے سے لگتا ہے کہ ایسے گندے لوگوں کے خلاف کاروائی جرور ہونے چیئے سچے سچ کاروائی ہونے چیئے بس میں بیٹھی لڑکیاں جو بیٹیاں پڑنے آتی ہیں تو مان رہا تھا وہ گلتی وہ اپنی گلتی مان رہا تھا پیر بھی پکڑنے کے لیے تیار تھا مگا بھائی ریلوار پولیس کے سپورٹ دو جائے ماملہ اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھتا جائے تو کس طرح کی کاروائی ہونے چیئے بیٹیاں سب کی ہوتی ہیں بس میں دو بیٹیوں ہیں گلتھر کتے کر رہا تھا تو سرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو سب سے بڑی بات ہے بس میں کئی لڑکیاں سفر کرتی ہیں جو پڑنے بھی آتی ہیں نوکری کرنے بھی آتی ہیں لیکن ایسی دو لڑکیوں سے بس میں ایک ادھیر عمر کا دکھتی 45 سے 50 سال کا دکھتی جو گنڈی حرکتیں کر رہا تھا ایک لڑکی رونے لگی دوسری لڑکی نے اس کو چھپ کر آیا لیکن جیسی بس کرنال بسٹر پر اٹری تو لڑکی نے اس انکر کو روکنے کی کوشش کی نہیں لیکن وہ بھاگ لے لگا بھاگنے لگا جس کے بعد اس لڑکی نے یہاں کرنال بسٹر سے اس کے پیچھا کیا اور اس کو آگے گلی میں جا کر تھے پکڑنے کی کوشش کی لیکن تب بھی میں بھاگ گیا لیکن دو دکاندر جو یہاں پر موجود تھے وہاں پر آس پاس موجود تھے انہوں نے جا کر جو ہے اس لڑکی کو پکڑا جس کے بعد وہ رفتی پیروں میں گر کر لڑکی کے ماں بھی مانگنے لگا لیکن لوگوں نے جو اس کو پکڑ کر جس کے بعد بسٹر سے ایک چونکی ملیا ہے ایسے لوگوں کے خلاف نسٹر کو پر کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ ایسے لوگوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹیوں کے ساتھ جو چھے رکھانے کرتے ہیں ان کو کسی بھی قیمت پر بکشا نہیں جانا چاہیے اور اگر آپ بس میں موجود ہوتے ہیں اگر کسی لڑکی کے ساتھ کوئی جس کی چھلچار کر رہا آتا ہے کہ یہ آپ کی بھی جمعواری بنتی ہے کہ وہ لڑکی تو کچھ نہیں کر پائے گی لیکن آپ لوگوں نے چسدید ہوتے ہیں آپ کم سے کم اس کو فیسر میں پکڑی ہے نزدیکی خانہ پولیس خانہ کو جانکہ لی دی 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 ڈائل ایک سبارہ کو جانکہ لی دی 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 طاقیق اس لڑکی کو یا اس لڑکے کو پکڑنا ضرور جا سکے جو اس طرح سے لڑکیوں سے چھلچار جیسی کرنا کرتا ہے لیکن اس کو پکڑ لیا گیا ہے بسٹرم چونکی پولیس جو اس کو خانہ سیویل ایلوے لے کر جا رہی ہے اور ہماری آپ لوگوں کو اس اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جانا سے زیادہ ضرور شیئر کریں کامل میں دیکھنا دیکھیں کرنا